نماز میں ہاتھ تکبیر تہمی کانوں کی لوہ تک کیونکہ تین قسم کی حدیثیں ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کے اوپر تک ہاتھ اٹھائیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شحمتہ اوزو نہیں ہی کانوں کی لوہ تک ہاتھ اٹھائیں ایک میں آتا ہے حض و من کی بیہی کندھو تک ہاتھ اٹھائیں تو امام انیفہ کا جو فقہ کوئی غور سے پڑھے نا تو اس کو پتا چلے گا کہ امام عونی فرح جب بھی کوئی رائے قائم کرتے ہیں نا ہر قسم کی احادیث کو سامنے رکھتے ہیں تو ان کی رائے یہ ہے کہ جس حدیث میں آتا ہے یعنی اس کے توجیح یہ علماء نے کی ہے کہ جس حدیث میں آتا ہے کہ کانوں کے اوپر تک تو وہ ان صحابی نے ہاتھوں کی انگلیاں دیکھ کے کہا ہے کہ کانوں کیوں اور جس صحابی نے کہا کہ کانوں کی لو تک تو انہوں نے انگوٹھے کے لحاظ سے کہا ہے اور جس صحابی نے کہا کے کندھوں تک انہوں نے ہتیلی کو دیکھ کر تو یہ تعبیر کا فرق ہے تو اس لئے ہمارے نظر میں بہتر کیا ہے یہاں تک ہاتھ اٹھائے گئے باقی دوسری بھی رائے ہیں علماء کی تو کوئی اس میں پھڑے بازی والی بات نہیں ہے